بسم اللہ و اہل اخمان رحیم و صلوات الحمدللہ و اہل رب العالمین علاوہ کے باطل المتقین والجنت للمومنین صلات و سلام علاوہ منکان نبیان و آدم و بین المائل و تین صلوات میں ہوں قدیدی غربت پردان لکھ دفاق میں ہوں قدیدی غربت پردان جائے تانگ زندان ہڈایا چاہوڑا سال دے عرصے میں چوہو شمال نظر میں ہوں قدیدی غربت پردان جائے تانگ زندان ہڈایا روندے کڑی گالتوہ چاہوڑا سال دے عرصے میں چوہو اسمان نظر نہیں پردان پیان پنجی رجاب وقت سدو دے تے حارون اعلان کرایا تے حارون کرایا اعلان 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 لیکن بھائیہ یادہ حکم دیتا میرے کردے ہیں میں بھائی دیوانے صاحب حکم دیتا ہے جو اس مظلوم امام دے دوکھ سڑا جنہیں وطن تے اٹھارا دھیا ہیں انہیں پتہ رہا ہیں جنازہ مظلوم رہا چاہا جونیاں پیدا آبویا ہے یہ بھی باب الہوا ہے جو مظلوم امام ہے جدہ گوشتے ہڈیاں میں قیدہ خانہ کھا گیا یہ غریب امامیں بھائیہ یاد اس امام دی ستتری اولاد ہے اٹھارا دھیاں تے انہیں پتہ اتنا غریب امامیں من اباس دے علم دی گسمیں نکہیں کتر دی کبر مدینے بڑییس ہائے تڑے واسے چے ہائے ضرور کریائے غریب دی بربتے نکسے دی دی کبر مدینے اس امام دی اولاد بھولی ہر ملک جرور لی تو اٹھے ملک جس امام دی اولاد بھولی تقریباً آج تو پائن سال پہلے میں ایک دعود خیل مجلس پڑھی آئی پہاڑ نال پہاڑ دے درمیان چک مستور دی کبرہ دے لوگن کوئی نہ پتہ جوئے کون مستور ہے شاہ جی چار گھنٹے سپیدل توڑ کے سینڈ نا مخان آگی تھی لوگن کوئی نہ پتہ جوئے کون مستور ہے آخر کار میری سینڈ پکی شاہ مردان دی سیزا دی انہوں خواب ہی زیانت کرائی میری زینہ دی نہ مومنہ نوڈاس چھوڑی آئے میں آم مستور نہیں میں بغداد دکھے دی 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 واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ پڑیاں دییاں دے پرد مائے بسم اللہ کرت میری مجالے نہ مومنہ نوڈاس چھوڑی میں آم مستور نہیں میں بغداد دکھے دی 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 دیاں اٹھویں امام غریب الوربادی بہنہ چار گھنٹے سپیدل توڑ کے سینڈ نوڈاس چھوڑی آئے پہاڑا دیاں چلائیاں تلائیاں جدن تھک پاؤن دیا سی ورسائیاں کردیا سی رو دے گئیاں تی مولا موسیٰ قازم تیری اولاد تیری اولاد انگر لیے جو کبرہ نار کبرہ ہی نہیں رہے میں بسم ہر ملک دا قانون ہوند ہے قانون دے تیت مجرم نو سزا دیتی وین دی مجرم زیادہ جرم کرے زیادہ سزا مجرم تھوڑا جرم کرے تھوڑی سزا مٹھی تبہ کے غریب دی غربت تیروں منا لے توڑے ستویں امام دا کڑا جرم بولو جرم ہی ہوا جو زیادہ سزا شاہ جی ودیوی ہر ملک دا قانون جو قیدی دی حد کڑی دی میاد قید خانے دے دروازے تک جنہاں قیدی نو قید خانے چو داخل کیتا ویدے قیدی دی حد کڑی اتان لے گئے اتان لی گئے میرے امام دینا زنجیر کیوں نہیں لائے ساڑیوں تیتراز کریں دن جو شیعہ رون دن تماتم کریں دن مسلمان تیرہ دین تیر لگا جو پجنے رون دن سا گال تمہاں جی دے اپا وائی رکھے نا مرن تو بات اللہ ہاتھ چھوڑا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا یہ مظلوم امام جنہاں مرن تو باتی زنجیر نہیں لتے قید خانہ اوڈیرس جنہاں چو ہوا نہ گزر سکتے لوہ دہ پنجرا تے لوہ دیاں صلاح خان ممبر دی قسمیں غریب سجے کروٹ بدلے آ تان صلاح خان کب بے کروٹ بدلے آ تان صلاح خان واتے ایک دو سال نہیں دیوانہ صاحب چوڑا سال لکو دی حالتے چھو تے کئے تاریخ چھ نہیں ملدہ جو چوڑا سال دے عرصے تڑے نے امام دی نماز ایک بھی قضا ہوئی ہے بسم اللہ کرا چوڑا سال رکو دی حالتے چھو واتے ایک دفعہ زار نہیں میں سارے لفت چھوڑ دیتے ہیں ایک دفعہ زار نہیں شاہ جی غریب لو کہیں دفعہ زار ملی آخری ظاہر جہیں زندگی دا فیصلہ کر چھوڑے غریب نماز دی تیاری شروع کی تھی اس کمین حقل ماری ہے قیدی سیدہ دہجی آئے ادھا نماز بعد اچھ پڑھتے پہلے بادشاہ دا توفہ قبول کر میرے امام منگورہ دو لٹھے سپاہی دو لیگتے آدھے نے کتنے کھاما میں پڑھ چھوڑے تو سا سونا چھوڑے آئے کتنے کھاما یہ آدھا سارے کھا سیدہ دہ سارے کیوں کھوائنا ہے کھو خاص بجائے آدھا بادشاہ خوش ہو سی سیدہ دہ کہیں دی خوشی وست کھوائنا تو واتے گیٹو پڑھ بسم اللہ اے نا پیاد سمجھیں جو میں کو پتہ نہیں میں زمانے دا امام آہ میں آمانہ دے وقت کو جان دا کہ زیر بن دی رہیے میں امام مکھانہ ڈے دا رہیے جہن دے کل تو گھنائے میں کو دا ہی پتہ ہے اس تین آکھیں نہیں جو میڈی زیر دا ہیک وزن تو سمندر ہے جسٹے کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکدہ ظالم حیاء کر تُو چار وزن ملائے کھنا سیدہ دے اپنی زہر دا وزنی دیکھ میں غریب دا وجود بھلاوی بھلاوی غریب دیاں تھی اشاءاللہ را دیوں نہیں میں بسم اللہ کرا اپنی زہر دا وزنی دیکھ میں غریب دا وجود ہی دیکھ اللہ دی رضا سمنھ کے غریب ہک دانا چاہے فرمائے دیں تم ہی خوش ہو تدہ بادشاہ ہی خوش ہوئے میری آنٹھی آنٹھی اپنے کسمت شاہ جی اللہ دی رضا سمنھ کے غریب ہک دانا چاہے اس نے پڑے اس انہا لیلہ وینہا الہ راجعون ایڈی ظالم زہرہی جگرد خون موچ بہرہ میں لگتے ہیں صلاح خنال متھلا کے رضا دا بابا بہ گئے چودہ سال دی عرصے چھ نہ کھڑ سکتا نہ بہ سکتا آج بہ گیا ہے کیوں بیٹھا ہے ممبر دی قصہ میں کوئی ایڈی ظالم زہرہی سیادیاں ہڈیاں چری دیا گئی ہیں میں بسم اللہ قرآن صلاح خنال متھلا کے رضا دا بابا بیٹھا ہے جو قید خانے دا کھڑوں یہ یاد تاجر دا گزرہ نہیں ہے ہاں ایوب نامی شخص میں نے امام دی دید پھئی ہے فرمائے دیں ایوب اس کلان دا تاجر تکو کہتی ساڑے دروالہ تے اے نہ پیاد سمجھیں جو کوئی منگا نہ لائے ساڑے دروالے توں ملائک منگ دے منگ دا کاش ہے نا کاش ہے تن اتا کرے سو ایوب اندر داخل ہوئے میرے امام در ڈٹھے سا کافی دیر دے دھرے ہے کافی دیر دے کھڑ دے بعد ہسرت بھری انگل موچ پاک کیا دا کھلے نا تو واقف نا قیدی ساڑے دے مکو شرم ماندی آلاف سمجھا ہے لکھ لفاکھا نا تو واقف نا قیدی ساڑے دے مکو شرم ماندی ہیوی بے جرم اندی پہشانی گواہی ڈیندی پہیے جو دوچھے دا اور دا سین اور راکھ دین ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ کرو ہیوی بے جرم نا تو واقف نا قریب کھڑیاں تو متھا چاہے سیدہ دے ساد میں نے کھڑی مکہ دیاں لے زیواری پائی کھلاں مہتھاں چاہتھ کڑیاں گالچ وزنی تاوک پہیرنچ بیڑی آئیں ساد میں نے کھڑی اے اتاں دیکھتے ہیں میں تکو کہہ دی کیوں سڑا تکو کہہ دی سڑن تا بدمائی سڑن میں تا شریفہ دے نو کھڑا واہ بھائی واہ بھائی واہ شان غریب دیاں دیاں توڑے ترازی ہوئے سیدہ دعائی دے سکڑاں میں بسم اللہ کرو میں تکو کہہ دی کیوں سڑاں تن کہہ دی سڑن بدمائی سڑن میں تا شریفہ دا نو کھڑاں سیدہ دے تو کہہ دا نو کھڑاں آدھا کہہ دی جان دا اسے میں مدینہ علیہ سڑی دا مالی بسم اللہ کرو جڑی غرض وزتے تیمہ کو سڑے آئے تو کام دا سو میں تیری مشکلہ آسان کرے نا سیدہ دے تو میری مشکلہ آسان کر سکڑاں ہاتھ بن کے آدھا کہہ دی میں اپنے تومید نہ رکھی کھلا میں کہہ شریف دے وہ میند ہے سیدہ دے جاتھ امید رکھی کھلا ہوں دا نا آدھا سا زگدہ ہیں ہاتھ بن کے آدھا کہہ دی جان دا اسے اپنے ستوے امام موسیٰ قادم بسم اللہ بسم اللہ میں نے یہ کیلے وہ تیری مشکلہ آسان کرے سی کہہ دی اگر اجازت دے میں تو میں تے کوئی کوئی دکھی بھری کہانی سنائیں میں نے امام فرمیدن ہا سنا آیا دا کہہ دی میرا بچ بن ہا میں نے والدین کو منڈی فروش کو البطور غلام فروخت کی تا میں کئی عرصہ ہوں دی غلامی کی تی ہکڈی میرے امام دا گزر انہاں میں کوئی اپنی غلامی جھ خرید لیا یہ ہونے ایوب اپنے امام نو کہانی پہ سنے دائے انہاں میں کوئی اپنی غلامی جھ خرید لیا پانچ سال میں امام دی غلامی کی تی جدہ میں اٹھارہ سالان دویا میں نے امام غلامی تو آزار کی تا ایوب تو جا سکتا ہے تو آزار دے میں ہاتھ بن کے پھر مولا میں ہی میں نا میں تو تو آڈا ہے لج پھال گرانا تو آڈا ہے کریم گرانا میں کوئی دو چیزیں چاہی دی انکیڑی ایک تو آڈی غلامی چاہی دی تے دو جائے جو تو آڈے درد تو لوا میں کوئی گتھائیں منگنا نپوے یہ آدھا ہے میرے امام دو درہم کڑھے میرے ہاتھ تے رکھے انہیں میں نا کھنے ایوب انہ نال تجارت کر ماں اماموں کے وعدہ پھکرے نا غربت تیری نسل چناس قدی توس دہا ہے نا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام ماں اماموں کے وعدہ پھکرے نا غربت تیری نسل چناس یہ آدھا ہے میں انہ دو درہمنا تجارت شروع کی تھی دنیا دبوں وڈہ تاجر بنیا امیر بنیا لیکن میں امام یہ فرمایا ایوب یڈہ دنیا دبوں وڈہ تاجر بن بنی امیر بن بنی وقت قیدیاں کو لو نفرت نہ کر میں یہ کچھ پڑھنا قیدیاں کو لو نفرت نہ کریں سارے قیدی ہی کو جائے نہیں ہوں دیکھنا شریف یو جڑ گئے دن شریف انتی وقت تاں دے رہاں دن میں نے امام میں بھی فرمایا ایوب بے جرم قیدی دی دعا اللہ دی بارگاہ ہے چپ ہوں یلد منظور تھی دی تو میں کو بے جرم قیدی پہ ملوم ہو لائے تو دعا کرتے میں تلی قید شڑ ہوئے ساں اتجارت اللہ تمہیں رکھ بہانا میں تاپنا اصل مقصد ودہ گھو لینا تو ہی بے جرم قیدی تو دعا کرتے میں تلی قید شڑ ہوئے ساں سیدہ دن میں بار بار لالت سنڈے اے زنجیر لمین یل اللہ تم اپنا دعا دستیری کے لی دعا ہے یہ دا قیدی میں لیو دعا ہے جو میں کو ستمہ امام موسیٰ کازم میں لکھتا ہے بھائی 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 ہون چھوڑیاں پھلان پھلیاں ہون چھوڑیاں پھلان پھلیاں سیدہ دنگتن ستمہ امام ایتھائی ملا ایو بھائی بھائی واہ بھائی بھائی غریب دیندھیاں شرہ رہ دیونے ایو بھائی 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 ہون چھوڑیاں پھلیاں 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 ایوب تیرے امام دی کائی نشانی ایوب آدھے میڑے امام دا پیشانی علا نور کی دائی نئی چھو زگدہ بے کالی او من حسین دے آخری سیدے دی کسامی توڑے غریب امام کڑیاں لے اتھا نال مددہ دے پریشان وال موتو اٹھائے نا نور دی چمک نکلی آیوب جنگلے نال تکر ماری آدھے نوکر سیدے دے جنگلے نوکر مارو ایسی سیدے دے جے کو گلے دے ودے غریب میں سیدے دے چوڑے سے لے دے گیدی چوڑہ سالہ دے گیدی میں رضا دے باب میں ہاتھ بان کی آدھا اجازات کین وینے آدھے گلے دے ودائیں لب دانائیں ہون لب پیا جیڑا میڑے کولے میں خلاؤں نے جمع کروے نا تڑی کہے چھڑوے نا آدھے مدینے بھی جے نا گھار والو آنے دیا تھاک بھئی علی ادھے ہون دوال ونجی چوڑوے سے چوڑوے سے آلوں گی یہی دھیاں تھاک بھئی علی سیاد آدھے ایوب اپنی دھی دی گال بھول گیاں جدہ تو گھروں ٹو رہاں تڑی چار سالان دی دھی آئی تڑا دامن آپ کیا کس بابا جل دی آئیں تڑے بعد میں گھار چھنگا نہیں لگا تیری چار سالان دی دھی گھار بے کے روندی بیٹھیا یوب جنگلے نال تکر ماری ہے تکر مار کیا دے میری ہیک روندی پیئے تیری آٹھاراں پیئے روندی ہے سیاد آدھے ساڑیاں دی خیریے کہیں امتی دی نہ رووے سیاد آدھے ساڑیاں دی زیرے کہیں امتی دی نہ رووے وہاں بھائی وہاں سیاد آدھے ایوب میں بار بار لالت سنڈے میری آجرات قید چھوٹویں میری رہائید کاغذات مکمل ہو گئیں ہاتھ بن کیا دا میرا سردار وطنو کرنو کے حکوم میں کیڑے ویلے کیڑی جائیں انتظار کراں سیاد آدھے ایوب آجرات ارام کرے جو ڈھاڑی ڈھال پویں کال پولے بغداد لگاویں ہاتھ بان کی آدھے کتنیاں دھییاں نی جنہاں کان میں برک لے کتنے بچڑے نی جنہاں کان میں گھلاوا سیاد آدھے ایوب برکیاں دی کوئی ضرورت نہیں پھار پویں تاہے کچھ چادر لیاویں آدھے مولا چادر کو ککے کرے سیاد آدھے گھن جوا سے کہیں پر دے سیدھا کفر با بھائی با بھائی 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 بسم اللہ بھائی 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 ب سیدہ دے گھار وینا ہوئے شیعت جملت ماتم نہ کرے جدن غریب اکھے میں گھار وینا الالم دیکھتے آدھے قیدیاں تیرا بھی کھارے ہیں سیدہ دے میں غریب دو گھارے جتنے بواد رکھوے ملائک پارا دن دن یاد کہہ دیا کیوں میں نہیں سیدہ دے اولاد ملن وینا الالم دیکھتے آدھے قیدیاں تیری اولاد ہائید سیدہ دے میں غریب دیاں چھارا دیاں انہی پتر آئے نا دے دیاں تا پردہ دا روزنی میں کوئے دزا پتر ملقات کرن کھان چھونوائے شاہ جی ملقات نام ہے غریب روندویا مٹی تے باندھا بھائی ہے سیدہ دے گلے لڑے باراں گھروتو گے سیدہ دے نا میڈو آئے نا بھینہ دو گئے وہ میرے بچلے دیواراں چھ سم آئے گئے کہیں پہاڑاں دیاں گے لیاں چھ سم گئے کہیں مسافرانوں پانی ودے پھل ہیں دیر سیدہ دے میں نجازہ دے میں دھیاں نو ملا اے ظالم دیکھتے آدھا کہ دیاں میرے کل ٹائم کوئی نہیں سیدہ دے میں تیرا کہ دی نہیں میں اللہ دیرازہ دکھے دیاں غیرہ تالیو توڑے غریب امام نعرہ تقبیر بلند کی تے بھائیات اکبر دیرے نہیں مقی زنجیر ٹھوٹ کے زمین تھی آڑ پہنا ان میں ڈا امامل میں امامت نال گھارے چاہے گڑے دیاں لے شریف لوگ بیٹھے ہو بھائیہ یاد توڑے کل پچھدان کہیں دی دا بھائیان بابا چوڑا سال قیدش گزارے ہیں سارے مومل میں قلزاب نہ لزایوں کے اولادیاں دے گار روشنیوں دیاں شاہ جی روشنیاں کوئی نہیں ہوں دیاں جڑڑا دا بابا قید تھی کہ گیا تیریاں سینڈ دی چوڑا سالان دی آدھا تائی کالین لوہل بھی چھے دیاں ہی بھی دروازے تے آڑ کے گولدارے نال مٹی تے بہوینے نائی او جڑی تیری سینڈ کوم دیاں پہاڑیاں چھو رول کے مر گئی ہے سنٹرچ بھویاں پیو دی ڈکھان دی زاکری کھریاں بھائیہ مکان دے ملا جو تیرا امام ستیوں یا دھیاں دے کھولایا ہے بھائیہ یاو تے میرے لفظ نہیں میالے میں دین دے زبانیاں لفظ سنین او پہ فرمائن دے آئیں تڑے غریب امام تے اتنی غربات آئی اتنی غربات آئی جو اٹھارہ بھین آئین ایک چادر آئیاں ایک بھین نماز پڑیاں وات ڈو جھنو دے ویاں آنکھیاں نماز پڑو وساکر دی 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 اے دیاں نماز بڑ جی آجو تیرا امام ستیوں یا دھیاں دے کھولا ہے غریب پاگ کھولیئے ایم ایک مرد نال بطیئے سہکتلی زمین تے ٹے کیئے س دو جی آتنال دستہ دی 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 سرزادی ماں باہر نکلیا دی کونے تیلو پتہ نہیں ہے ستوے امام دا گھارے اے رزاد باب دا گھارے سیادہ دا رزادی ماں اچھا نہ بول وہ چوڑ سردک دی میں او رزاد باب میں ہاتھ بان کیا دی دی میڈا سردار وات دھییاں کھو جگا جڑا بندہ ہونتے نہیں روس گا ہاتھ بان کیا دی میڈا سردار دھییاں کھو جگا سیادہ دا جاگیاں تا مر ویسے ہاتھ بان کیا دی میڈا سردار میں نہیں کی گلدہ جواب دے ہاتھ بان کیا دی میڈا سردار سیادہ دا چوڑ سردک دی او جہ دھڑی دا بیا تروازے تیوان کھلو دییاں یہ میں تیک نلمت ہمار کیا دیاں بابے انہ دھیاں دیاں کیڑیاں ہی داؤں دییاں او توڑے غریب امام نو شاہ جی خون دی الٹی آئیے اللہ جان دے بھیڑا روکیا دیاں نیرزا بھیرا اجل دیاں ساڑے بابے نو کہ مارے آئے سیادہ دے ماریاں نہیں مرزو لام دی سہار میں لگئیاں رو روکیا دیاں کھلیاں ساڑیاں گزریاں ٹھاوی ہاں وہی دا گیا یوں مناتی آسا تھے اللہ ایوانی آسا سار دیوا لو کھلے دیاں بابا ساڑے سرہ ویچ خواہ قربہ ایوانی او مطین یا نا یا کھل او بے وارس یا او ساتھو تا تلہنا قبلہ ایوانی ایسا سار دی چادر یقین ہو گیا جو غریب دیاں دیاں مقان جھلڑ واسدی آگئی ہیں ساریاں دھیاں نو مل دے رہے نا سائی دو ایک دھیئے یہ نو بار بار مل دے نا شاہ جی کہوے لے دھیدہ سار چم دے نا کہوے لے دھیدیاں گسنیاں چم دے نا آدھیا بابا دھیاں تب این یہ نیاں مل بار بار پیار کیوں کریں دے او رو رو کے پیادن تائیں رول نہ جا دی او زینب واغو او نا سفراں بیچاں یا براویں کوئی مشکل بڑی بیچ سفراں دے ایک نام اپا سدا چاویں او لائے او ٹھتو پویں ناو میل بہرو موسیقی موسیقی